نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل پر تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جار ہوں سمپلی فیکیشن فائلت تھرڈ اس سے پہلے دو ویڈیوز اپلوڈ یہ جار چکے ہیں پلی لسٹ میں ان کا وہ مل جائیں گے آپ وہاں سے ووچ کر سکتے ہو اور انڈ تک بنے رہے نا بھائی تاکہ یہ جو کنسپٹ آپ کے بالکل سمجھ میں آ جائے پہلا کوئیشن میں آپ کو بیسک سے بتاؤں گا اور نیکسٹ کوئیشن کو ہم کریں گے ٹرک سے ٹھیک ہے تو دیکھو ایک سو آٹھ بھاگ تین بھاگ تین گونہ دو اور بھاگ چار ٹھیک ہے تو بھائی بیسک سے نہیں پٹا رہے ون زیرو ایٹ ٹھیک ہے بھاگ کے چینل کو گونہ میں بدلو اس کو الٹ تو یعنی اس کو الٹا کر دو تو ون اپون تھری پھر سے اس کو بھی ہم الٹ دیں گے تو ایک بٹے تین یہ ایجیٹیز رہے گا دو بٹے ایک آپ اس کو لکھ سکتے ہو بٹے ہر بنا دو یار کوئی دکت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھنا اور بلکل آرام سے دیکھنا بھائی تاکہ آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہی نہ ہو اب دیکھو یہ نیچے سے چار ٹھیک ہے اس دو سے کٹے گا کتنی بار کٹے گا دو بار کٹے گا بھائی ٹھیک ہے اتنا سائد میرے حساب سے کلیر ہوگا ابھی دیکھو آپ اپر والوں کو اپر سے میں نے گونہ کرایا تو ون زیرو ایٹ ٹھیک ہے اور نیچے والوں کو نیچے سے تو تین تیہ نو اور نو دونی کتنے ہوتے ہیں اٹھارہ ٹھیک ہے اب اٹھارہ سے اٹھارہ اب دیکھو ایک سو آٹھ بٹے اٹھارہ اس کا مطلب گائز میں آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں ایک سو آٹھ ٹھیک ہے اور یہ جو بٹے ہوتا ہے یہ آپ کا بھاگی ہوتا ہے یعنی ایک سو آٹھ میں اٹھارہ کا بھاگ ٹھیک ہے ایک سو آٹھ میں جب آپ اٹھارہ کا بھاگ دو گئے تو گئی اٹھارہ پنجے نبے اٹھارہ چکے ایک سو آٹھ یعنی کی چھ بار جائے گا ایٹین سکس جا ون جیرو ایٹ یعنی آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر چھ ہے چلتے ہیں گائز نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف پہلے کوئیسٹن کو میں نے بلکل آپ کو اتمنان سے بتایا اڑانے کے لئے میں یہاں سے بہت جلدی کر سکتا تھا سمجھ میں آئے تو پھر کوئی مہت بنی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ یہ جو آپ کے سامنے کوئیسٹن ہے اس کو ہم ٹرک سے کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ ایجیوے میں کریں گے دھیرے دھیرے کریں گے سب سے پہلے تو دیکھو دو سو سولہ ان کو آپ ایجیٹیز لکھ دو پھر ایک لائن کھینچ دو ٹھیک ہے اب جو جو گناہ میں ان کو اوپر لکھ دو ٹھیک ہے تو گناہ میں دیکھو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے یعنی دونوں کے تین تین اور گناہ تین یہ تو میں نے اوپر لکھ دیا اب جو بھاگ ہے نا بھاگ دیکھو ایک تو یہاں پر بھاگ ہے اور ایک یہاں پر بھاگ ہے چن آپ کے اچھے سے سمجھنے کے لئے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گی میں نے کہاں سے اٹھایا اس کو ٹھیک ہے تو دیکھو بھئی یہ چار نیچے آئے گا اور یہ چار بھی نیچے آئے گا اب یہ تو ہے نیکسٹ 44 بن جائے تو ان کے بیچ میں گناہ کا چن لگا دی اتنی بات سائد آپ کو کلیر ہو چکی ہوگی اب دیکھو نیچے سے یہ جو چار ہے چار سے آپ اس دو سو سولے کو کھٹو چار سے میں کھٹ رہا ہوں گا یہاں پر سورو میں کتنے ہیں اکیس اکیس میں بیچ تک جائے گا پانچ بار بچے گا ایک سولہ میں جائے گا چار بار یعنی کی چوون ابھی دیکھو ہمارے پاس میں کیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس میں چوون اور ان دو یہ جو تین گناہ تین ان کو آپ نو لکھ لو بٹے میں چار اب میں پھر سے گنسل کروں گا اس کو دو کے پاڑے سے یہ دو بار اور یہ کتنی بار ستائیس بار ٹھیک ہے اب ستائیس نمی ہوتے ہیں 243 243 اپون ٹو گائز یہ اتنا ہو چکا ہے 243 بٹے میں دو اب آنسر دینے کو وہاں آپ کو ایکزامینر یہاں سے بھی یہاں بھی آنسر دے سکتا ہے ٹھیک ہے ادربے میں دیکھو وہاں یہ کر سکتا ہے کہ اس میں وہاں دو کا بھاگ دے کے پوائنٹ میں آپ کو آنسر دے سکتا ہے پوائنٹ والا آپ جان گئے جیسے کہ میں دس ام لو میں آپ کو بتاؤں تو اس کا آنسر دس ام لو میں ہو جائے گا 121.5 ٹھیک ہے بٹ یہ وہاں آنسر آپ کو جو مکسڈ فریکشن ہوتی ہے اس میں بھی دے سکتا ہے میں آپ کو یہاں پہ آنسر مکسڈ فریکشن میں دوں گا دیکھو میں مکسڈ فریکشن میں دوں گا تو دو کا ہم اس میں بھاگ دیں گے تو چوبیس میں جائے گا بار بار اور تین میں جائے گا ایک بار ریمنڈر بچے گا ایک وہاں اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے اور دو کا بھاگ دیں گے اس لئے دو لکھیں گے نیچے تو 121 صحیح ایک بٹے دو بھی اس کا آنسر بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو میں پورا میتھڈ بتا رہا ہوں کہاں کہاں سے بھائے کس طریقے سے آنسر دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا زہین دے زہ بھارت